ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو کیرکیٹ وید ایم زیٹ سپورٹس چینل فرینڈز انگلینڈ کی ٹیم نے آج ایک بار پھر نیوزی لینڈ کی ٹیم کو پانچویں اور فیصلہ کون ٹی ٹونٹی میچ میں ایک اور سپر آور میں شکست دے کر تین زیرو سے ٹی ٹونٹی سریز اپنے نام کر لیا ہے تو فرینڈز آپ کو یاد ہوگا وائلڈ کپ دو ہزار انیس کا فائنل اور اس فائنل کا سپر آور جو کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا گیا جیس کا فیصلہ سپر آور میں بھی نہ ہو سکا تھا لیکن انگلینڈ کی ٹیم کو وائلڈ کپ محض اس لیے دے دیا گیا کہ انگلینڈ کی ٹیم کی باؤنٹریز کی تداد نیوزی لینڈ سے زیادہ تھی اور ہر کو یہی کہہ رہا تھا کہ جناب نیوزی لینڈ سے زیادتی ہوئی ہے لیکن ایک بار پھر نیوزی لینڈ کی ٹیم انگلینڈ پہنچی پانچ ٹی ٹونٹی میچوں کی سریز کھیلنے کے لیے پہلے چار ٹی ٹونٹی مقابلے دو دو سے برابر تھے آج پانچوان اور فیصلہ کون ٹی ٹونٹی میچ تھا لیکن ایک بار پھر میچ برابر ہوا اور فیصلہ ہوا سپر آور پر اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ نیوزی لینڈ 146 رن سکور کیے مقررہ 11 آورز میں کیونکہ اس میچ میں بارش ہوئی تھی اور بارش کے سواب میچ کو 11 آورز پر محدود کر دیا گیا تھا جواب میں انگلینڈ کی ٹیم نے بھی 146 رنس بنائے اور فیصلہ کیا گیا کہ دونوں ٹیموں کے درمیان سپر آور کھیلا جائے انگلینڈ کی ٹیم نے 18 رن سکور کیے اور جواب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم صرف 8 رنس بنا سکی یوں انگلینڈ نے ایک بار پھر یہ سپر آور بھی جیت کر ٹی ٹونٹی سریز تین زیرو سے اپنے نام کالی تو فرینڈز بہت ہی سنسنی خیز مقابلہ تھا اور یہ ہیں آپ تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹی ٹونٹی میچ کے حوالے سے اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک ضرور کر لیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کرکٹ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے تینکس فار واشنگ بائی